السلام علیکم ڈیل سنے آج ہم کے دکیئے کلاس سیکس میں اس کا چپٹر نمبر 1 میں ایکسرسائیس 1.2 میں قویشن نمبر 3 صورت کریں گے اور قویشن نمبر 4 صورت کریں گے تو آئی چلتے ہیں سب سے پہلے قویشن نمبر 3 کو صورت کرتا ہے قویشن نمبر 3 میں کیا ہے نیم دے فول ونگ سیکس یعنی جو رجزل سیکس ہیں اس کا پیار دیں نیم دے نام دے اس سے پہلے ہم نے مختلف سیٹ کے مختلف ٹیس پڑھے ہیں جس طرح ہم نے پڑھاتا سنگل ٹن سیٹ ایمٹی سیٹ جس کم ایوائیڈ ہے ہم نرسل گی کہتے ہیں اس طرح ہم نے پڑھاتا سب سیٹ پروپر سب سیٹ ایمپروپر سب سیٹ تو مختلف ٹیپس ہم نے سیٹ میں پڑھے تھے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایکسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم نام دے دیں تو سب سے پھر ہمارے پاس کیا ہے پارٹ ون میں کیا ہے سیٹ اوگ دا ٹرائنگلز ورٹسیز یعنی سیٹ او ٹرائنگلز ورٹسیزیں ہیں ایسا اس ٹرائنگلز جس کے فور ورٹسیز ہو جس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ ورٹسیز کیا ہیں ورٹسیز ہمارے پاس کیا ہے تو اگر ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل ہو ٹرائنگل ہم نے پڑھا ہے ٹرائنگل کی اپس ہے اور ٹائن کے سیکس ٹائپس ہیں اس طرح ٹائن کے سیکس ایلیمنٹ ہے اگر ٹائن ای There is a term limit تو پھر ہم اس کو سپاظ ہمیں تو اس کو مرے تو یہ تو ہیں اس کو مرے تو vértیکس یا اس کو ہم الہر نرد بھی کہتے ہیں یعنی بالنگ کو ہم کہتے ہیں اس کو پھر ہم کسی وراتیکس اور اس کو بھی ہم وارٹیکس تو انتینو ہم کہا کہیں گے اس طرح اگر ہم ایک ریکٹینگل بانائیں تو اس کارنر کو دی ورٹیکس کریں گے اس کو دی ان چار کو ہم کیا کریں گے ورٹیکس اور اس چار کو ہم اٹھاٹر کیا کریں گے ورٹیکس تو یہاں جو ٹرینگل ہے وہ ٹرائی کا مطلب کہہ ہے تری اور انگل کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے اس میں تری انگل ہے اس وجہ سے اس کو ٹرائی کریں ٹرائی کر کا مطلب ہے آپ کو ٹرائی کرر ایک سو Scotland prefer 3aud almond ورٹیکس کا مطلب ہے اور ان کو یہوں کو کیا کہتے ہیں وارٹیکس کیوئے وارٹیکسِ کہتے ہیں اب ہر ترائی کرنے میں یہ ٹرائی کرائیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کہتے ہیں کہ 4 وارٹیکس ہوں گے دی انگل میں试 کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تو ہمارے پاس کیا ہے کلیکشن بھی ہے سیڈ تو ہے لیکن کون سا سیٹ ہے سنگل ٹرن سیٹ ہے کیونکہ کسی بھی ٹرائنگل میں چار ورٹیس نہیں ہوگی سیا اللہ، کون سیا اللہorus ہم نمازلوں کو ہم��یуда کے لیے پنی فئر наб 미 Plaب کیا پڑ وجھیں گے ڈیو ، سوری ایمٹی سیٹ کو یہ ہمارے پاس کیا کس کو رپیزن کرتا ہے ایمٹی سیٹ کو تو یہاں ہم لیکنگے ایمٹی سیٹ اب یہاں جو ہمارے پاس ہے پیشن نمبر 3 میں فار 2 تو فار 2 میں کیا ہے امار تو امار ہمار پاس کیا ہے ایک ہی ایرمیٹ ہے اس میں تو جب ایسے سیٹ جس میں ایک ہی ایرمیٹ ہے اس کون کیا کہتے ہیں سنگ گردنس ہے تو اس کون کیا دیں گے نیا اس کون دیں گے سنگ گردن سیٹ تو یہ ہمارے پاس سنگ گردن سیٹ کو رپریزنٹ کرتا ہے اس طرح 105 میں بھی ایک ایرمیٹ ہے تو یہ بھی سنگ گردن سیٹ رپریزنٹ کرتا ہے تو اب آتے ہیں کوشن نمبر 4 پہ کوشن نمبر 4 کیا ہے which of the following sets are equal sets ان میں کون سی سیٹ ہمارے پاس کیا ہے equal set ایکو سیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھ رہا تھا کہ ایکو سیٹ پہ دو سیٹ ہونا ضروری ہے 2 سے at least 2 سیٹ ہونا چاہیے 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 2 سیٹ ہونا چاہیے دوسرا ہمارے پاس ایکو سیٹ میں ضروری ہے یہ نمبر آؤ ایلیمنٹس کیا ہو سیم ہو ایلیمنٹس کیا ہو سیم ہو کیا ہو سیم ہو مطلب ہے کہ اس کا اسیٹ ہے اس کا cardinality کا 3 ہے اور اس کا بھی cardinality کیا ہے 3 ہے اور ان ا اور سی کے ایلیمنٹ آپ اس میں کیا حقیق ہو بھی ہے same بھی ہے کیونکہ یہاں بھی 0 ہے یہاں بھی 0 ہے یہاں بھی 1 ہے اور یہاں بھی 1 ہے یہاں بھی 2 ہے اور یہاں بھی 2 ہے تو cardinality بھی اسیٹ ہے cardinality کا مطلب ہے number of elements and assets کسی بھی سیٹ میں کتنے ایلیمنٹ ہے اس کو کہتا ہے cardinality اس کا elemٹ کہا ہے کسی بھی 3 ہے اس کا cardinality بھی 3 ہے یہاں ہمارے پاس اس اے cardinality کتنے ہیں انطلب number of elements کتنے ایلیمنٹ کہا ہے اس کا cardinality اور اس کی cardinality کیا ہے same ہے اور سادھ سادھ element بھی آپ اس میں کیا same یوں ہیں یہاں بھی 0 ہے یہاں بھی 1 ہے یہاں بھی 1 ہے اس وقت سے a ہمارے پاس اس طرح اگر آپ دے بھی تاہید بھی 4 اس واجہ سے آپ نے اپس میں ایلیمنٹ بھی سیم ہے تو نمبر ایلیمنٹ بھی سیم ہے اور اپس میں ایلیمنٹ بھی سیم ہے تو اس واجہ سے بی ہوا پس کیا ہے ایلیمنٹ بھی سیم ہے تو یہ تک ویشن نمبر 4 انشاللہ نیکسٹ لیکسٹر میں ہم ویشن نمبر 5 سول کر رہے ہیں